ان کی بوریاں کہاں کہاں سے لوگوں نے جوتے پر ٹھک رہی ہیں تو وہ کہیں گے نیشنل کنفرنس کی لیڈرشپ یہ جمہوں سے بھی جو لوگوں نے کچھ ووٹ دے دیا ہے کچھ ایٹیں عمید سے تھوڑی زیادہ وہ لے گئے ہیں وہ بھی پشتا رہے ہیں خیتہ پیر پنچال سے ہی نہیں پڑی ہے کشمیر میں تو برا شروع ہوا ہے ان کا ہی نہیں جو تھوڑا سا ان کے ساتھ وہ سائے ان کے میں کھڑا ہوتا تھا اس کا بھی ایڈرس گم ہو گیا جس طریق سے ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوں کشمیر میں کبھی بھی ہندو سی ایم نہیں بنا ہے تو کیا اس بار نیشنل کنفرنس کسی ایسے چہرے کو موقع دے گی جو ہندو برادری سے ہو یوپی میں کبھی کوئی مسلمان چیز منسٹر بنا جو ریشو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ہے اس ریشو کے مطابق ہندوستان میں کوئی منسٹر ہے مسلمانوں میں سے خیاست کا درجہ جمہوں کشمیر کو کوئی مورات کے طور پر مرکزی گورنمنٹ نہیں دینا ہے یہ جمہوں کشمیر کے لوگوں کا حق ہے اور یہ وہ حق ہے جو ان سے چھینہ گیا آپ کی قربانیوں کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا نیشنل کانفرنس اس کو سرائے گی میرا پاسٹ جو ہے ماضی جو ہے اس سے تو لگتا ہے کہ مجھے کبھی فیض کسی سے ہوا نہیں آپ کو کیا توقعات ہیں یہی سے ایسی جماعتیں ہیں نیشنل کانفرنس ہو کانگرس ہو سی پی آئی ایم ہو پیپل ڈیمکریٹک پارٹی ہو جنہوں نے کم از کم یہاں ہندو مسلم سیکھ بائیچارے کی فضاء جو ہے قائم رکھی ہوئے اس کے لیے بہت جلد ہی جم کشمیر کے عوام کو ان کی چنندہ سرکار ملنے جا رہی ہے ایسے میں جس طریقے سے ہم نے اسیمبلی انتخابات میں دیکھا کہ نیشنل کانفرنس کے اچھی کارگرد کی رہی حالانکہ الائنس جو تھا نیشنل کانفرنس اور کانگرس کا تھا اسی بیچ خطہ پیر پنجال کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو خطہ پیر پنجال میں سیاست کا کیا رجان رہا ہے سیاست کس طریقے سے رہی ہے اور خطہ پیر پنجال میں جو نتائج آئے ہیں وہ کس طریقے سے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے ایڈوکیٹ مارو خان صاحب موجود ہیں بہت شکریہ دا سریٹ لائن کے ساتھ جڑنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا مارو صاحب اس بار اگر ہم خطہ پیر پنجال کی بات کرتے ہیں تو انیکسپیکٹیٹ ریزلٹ جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس بار لوگوں نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے جو سیاست کے ماحول میں جو گہمہ گہمی ہم نے دیکھی تھی اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ عوام جو ہے وہ خاموش تھی اور لاس پر جو نتائج آئے ہیں وہ سب کو چونکا دینے والے کیا کہیں گے آپ اصل میں ہم تو پہلے سے یہ محسوس کر رہے تھے ہمیں پتا تھا کہ لوگوں کے اندر زبردست ایک کرود ہے ایک درد ہے ایک غصہ ہے اور مرکزی گورنمنٹ نے ایک قسم کا لوگوں کے موہ پر تالے لگائے ہوئے ہیں ان کو ان کا درد جو ہے نکالنے نہیں دے رہے ہیں اور ہمیں پورا یہ بروسہ تھا ہمیں پتا تھا کہ یہ کرود اندر کا یہ درد جو ہے یہ لوگ ووٹ کی شکل میں نکالیں گے اور وہ نکالا ہے لوگوں نے مارک صاحب ہم نے دیکھا کہ آپ نے پی ڈی پی سے نیشنل کانفرنس میں آ پائے اسیمبلی انتخابات کے دوران تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب نیشنل کانفرنس میں آپ کو کیا پوزیشن جو ہے نیشنل کانفرنس کی جانب سے آپ کی قربانی کو دیکھتے ہوئے دی جائے گی دیکھیں ہم نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ ہم نے کیا اب جماعت کا کام جو ہے جو ذمہ داری ان کی ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ ان تک ہے کوئی نہ کوئی بڑی خواہش ہم نے رکھی ہوئی ہے نہ ہماری طرف سے کوئی شرط تھی ہمارا یہی تھا کہ جو جمع کشمیر کے ساتھ ہوا وہ تین سو ستر کے ابریگیشن ہو پینتیس ایک ہی ہو یہ ریاست کا درجہ جو ہے وہ ختم کرنا ہو پھر اس ریاست کو دو عیسوں میں بانٹ رہا ہو پھر اس سماج کو مذہبی لائنوں میں اور پھر برادریوں کی لائنوں میں بانٹ رہے کا جو کام کیا بی جے پی نے مرکزی گورنمنٹ نے تو وہ درد جو ہے ہمارے اندر تھا اور ہم یہ سمیتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کا وہ درد جو ہوں نکالنے میں ہم کارگار ثابت ہوں تو اس میں ہم نے ایک رول اپنے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بار لوگوں نے عوام نے جو ہے وہ جو مذہب کی یا ذات پات کی سیاست ہوتی تھی اس کو نکار کے اپنا جو ہے فیصلہ سنایا بلکل یہ درست بات ہے اس میں خیتہ پیر پنچال آپ دیکھیں کہ اس میں نشہرہ جیسی جگہ جو بی جے پی کے چیف تھے ریاست کے ان کا کیا عشر کیا وہاں کے لوگوں نے وہاں تو بڑی نومینل سی آہ مسلم آبادی ہے اسی طرح بہت ساری جگہوں جہاں آہ آہ آلائنس کا میدوار جیت نہیں سکا لیکن ووٹ ٹھیک ٹھاک لوگوں نے وہ دیا اور وہ سارے کا سارا ووٹ جو ہے وہ آہ تین سو ستر آہ کل ملاکے جمہو کشمیر کس کے سپیشل سٹیٹس کو چھینے کے خلاف تھا اور مرکزی گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف تھا اور اگر ہم کل ملاکے ریشو نکالیں گے تو میرے خیال میں آہ سیونٹی فائیو کے آس پاس یہ جو ہے ریشو جاتی ہے ووٹ جو خلاف پڑھا ہے اور سیونٹی فائیو ٹو ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں انہوں نے جواب اپنے ووٹ کے ذریعے جمہوری طریقے سے یہ دے دیا ہے کہ آپ کی پالیسی ہمیں نامنظور ہے آپ نے آج تک جو کچھ پچھلے چھے سات سالوں میں جمہو کشمیر کے ساتھ کیا ہے اس کا درد ہمارے اندر ہے اور وہ درد رہے گا جب تک ہمیں ہمارا خوئی اوہ وقار بحال نہیں ہوگا آپ کی کوئی پالیسی یہاں چلنے والی نہیں تو مارف صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اپنے اس منشور کے مطابق چل پائے گی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دن کے بعد سرکار جو ہے وہ بننے جا رہی ہے تو ایسے میں نیشنل کانفرنس کے منشور میں دفعہ تین سو ستر کی ریسٹوریشن یا پینتیس ایک کی ریسٹوریشن تھی یا سٹیٹ ہوت کو واپس لانا کیا سرکار بنتے ہی نیشنل کانفرنس اس چیز پر زیادہ رہا ہے دیکھئے ریاست کا درجہ جمہو کشمیر کو کوئی مورات کے طور پر مرکزی گورنمنٹ نے نہیں دینا ہے یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کا حق ہے اور یہ وہ حق ہے جو ان سے چھینہ گیا اور یہ وہ حق ہے کہ جو ہندوستان کی اس جمہوریت میں اس ملک میں پہلی بار ایک بددرین حرکت جو ہے کی گئی کہ ایک اچھی بلی ریاست جو ریاست کسی زمانے میں ایک چھوٹا موٹا ملک تھا ہندوستان کے اندر ایک چھوٹا ہندوستان تھا جمہو کشمیر جس پر یہ وہ جمہو کشمیر تھا کہ پورے ہندوستان پر آہ انگریز راج رہا لیکن جمہو کشمیر پر نہیں تھا تو اس ریاست کو جو ہے توڑ کے اس کے دو ایسے کیے گئے اور پھر دو ایسے جو ہے وہ نہیں بلکہ ان کو یوٹی کا جو ہے میں بدلا گیا تو یہ ایک ایسا حق ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کو کوئی نئی چیز نہیں جس کا وعدہ ہندوستان کے پرائیم نیسٹر میں کئی بار کیا اور ہندوستان کے جو ہے پارلیمنٹ میں بھی کھڑا ہو کے کہتے رہے اور پبلک میں بھی کہتے رہے کہ آہ الیکشن کے بعد ہم آہ جو ہے سٹیٹوٹ دے دیں گے تو یہ سچائی انٹرنیشنل لیول پر پورا ہندوستان بھی انٹرنیشنل لیول پر بھی لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ کتنے سچے اور کتنے آہ جو ہے صاف لوگ ہیں تو اب نیشنل کانفرنس اس کے لیے تو جو تو جہدہ کرے گی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آہ لیفٹینر گورنر کو پاورز ملی گئی ہیں سی ایم کے پاس اس طریقے کی صلاحیت نہیں بچی ہے جس طریقے سے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ خود کہتے ہیں کہ آہ چیف منیسٹر کی جمہو کشمیر میں یہ حیثیت بھی نہیں کہ کسی پیون کو اپورنٹ کیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہم سمجھیں کہ سب سے پہلے انہیں وہ چیز کرنی ہے جس سے سی ایم کی پاورز واپس آ سکے بلکل یہی ہے اور یہ دیکھئے یہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ڈیپٹی کمیشنر کی کرسی پر بیٹا ہوا اس کو آپ جو ہے تاثل دار بنا دیں یہ اشر کیا گیا ہے اور تمام آدارے جو ہیں ان کی حالت خراب گئی ہے تو ریاست کا درجہ جو ہے واپس انہیں دینا پڑے گا وہ دینا چاہیے اسی پر جمہو کشمیر کے جو ہے عوام نے آہ ووٹ دیا ہے اور اس ووٹ کی طاقت سے یہی جد و جد جو ہے سب سے پہلے آلائنز کے جتنے بھی جماعتیں ہیں اور جو نمائندے وہاں گئے ہیں ان سب نے مل کے یہ کرنا ہے جب تک سٹیٹ جو ہے واپس نہیں ہوگی تو جمہو کشمیر کے لوگوں کا درد بڑھتا جائے گا کروت بڑھتا جائے گا اور یہ درد کروت جو ہے یہ نفرت کی حد تک چلا جائے گا اچھا اسی میں ہے بہتر اسی میں ہے کہ وہ غیر آئینی ڈنگ سے من مانی سے زور زبردستی سے جو انہوں نے کیا ہوا ہے اس کو واپس کرنا ہے مارو سب کیا کہیں گے کہ جس طریقے سے پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی اسیمبلی انتخابات کے دوران کہہ رہی تھی کہ جمہو کشمیر میں جو اس بار حکومت بنے گی اس میں سب سے بڑا رول پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کا ہوگا اور ہم نے دیکھا اسیمبلی انتخابات میں جو نتائج آئے صرف تین سیٹیں جمہو کشمیر میں پی ڈی پی کے پلے میں پڑی ہیں تو کیا کہیں گے آپ کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ کی بھی ایک وقت میں وابستگی جو ہے پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کے ساتھ رہی پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کی قیادت کا مجھے بہت احترام ہے میں کچھ زیادہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتا اس میں کوئی شک نہیں کہ منڈیٹ کی تقسیم کاری اور کہیں نہ کہیں جماعت کی غلط پالیسیاں اگر نہ رہتی تو آٹھ سے دس سیٹیں جو ہے میں گن کے انگلی پر بتا سکتا ہوں کہ کون کون سی جو ہے جمہو کشمیر سے وہ جیتی جا سکتی تھی پی ڈی پی کے پالے میں پڑ سکتی تھی لیکن خود انہوں نے وہ ہرائی ہیں خود انہوں نے ایت سے حالات پیدا کیے کہ تین پر آ کے ٹھہرے اور یہ تین میں بھی سمجھتا ہوں کہ دو جو ہے یہ ایک اتفاق ہے کہ وہ جیت گئے تو آ جا کے کہیں شکر اللہ کہ ایک پر نہیں وہ چلے گئے تو وہ اگر سوچ سمجھ کے فیصلے جو ہے منڈیٹس کے کرتے اور اس پر سٹینڈ رکھتے تو میرے حیال میں آٹھ دس سیٹیں ہوتی تو وہ کی رول ان کا ہوتا تو اب تو نہیں میں سمجھتا کہ کہیں کوئی زیادہ رول بنتا ہے پی ڈی پی کا اتنا ہے کہ پی ڈی پی کی قیدت کو آج بھی آلائنس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ رکھنا چاہیے ایک رول وہاں جشتہ ان کا رول وہاں ہے جو ان کے سیکلر طاقتیں جو بھی ہیں وہ کوئی تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں لیکن ضرورت ہے اور عوام کی خواہش یہی ہے کہ یہ سارے مل کے چلیں تو انہیں بھی اپنا تعاون جو ہے دینا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کے اس بر ہم نے دیکھا ہے کہ بیج بہارا سے پہلی بار ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو بڑا دچکہ لگا ہے کوئی سیٹ نہیں نکالتا اس کی وجوات جو ہے آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور باقی بھی اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا وہ نقصان انہوں نے اپنا خود کیا ہے اس میں اسے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا اچھا مینڈر کی سیاست کی طرف آتے ہیں اسیمبلی انتخابات میں ہم دیکھا کہ جو بھی ہلچل ہوئی اسیمبلی انتخابات میں مینڈر کانسیچونسی میں اس کا کافی آپ کا بڑا رول اس میں رہا ہے آپ نے جب پی ڈی پی سے نیشل کانفس میں گئے اس وقت ہم نے کافی ہلچل دیکھی اور یہ بھی کہنے کو اور سننے کو ملتا ہے کہ جتنی بھی سیاست ہے وہ ایڈوکیٹ معروف خان کے آنگر سے ہوتے ہوئے گزری ہے اور گزرتی آئی ہے چلی یہ اللہ کا شکر ہے یہ آپ کی بار بھی پروردگار نے یہ زوم ہمارا جو ہے وہ قائم رکھا تو اس میں باسیت فرد کے میری کوئی حیثیت نہیں لیکن اللہ کا یہ لاک لاک شکر ہے کہ بڑی تعداد میں مینڈر کے لوگ جو ہے میرے ساتھ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور میں نے بھی کوشش ہمیشہ یہ کی کہ صاف گوئی سے بات کی جائے سچائی سے بات کی جائے دوخہ دینند کی جائے تو ان کا ایک روحسہ بنا ہوا ہے جب ان کو میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں کس طرف چلنا ہے کہاں کھڑا ہونا ہے تو ہو جاتے ہیں تو اسے آہ بہت سارے لوگوں کو وقت وقت فائدہ ہوا جسی اس کے مقدر میں تھا تو اتا رہا اور ہو گیا ہے تو آپ کی قربانیوں کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا نیشور کانفرنس اس کو سرائے گی آہ میرا پاسٹ جو ہے ماضی جو ہے آہ اس سے تو لگتا ہے کہ مجھے کبھی فیض کسی سے ہوا نہیں آپ کو کیا توقعات ہیں دیکھیں میں نے یہ فیصلہ جو ہے یہ آپ نے ذاتی کسی مقصد کے لیے نہیں کیا جمعوں کشمیر کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اور آہ مرکزی گورمنٹ کی جو پالیسیاں ہمارے یہاں جو نقصان کی اور آگے جو کرنے کے لیے وہ پالیسیاں ان کی جو ہے ان پر پوری نظر تھی میری اور میں یہ آہ دیکھ رہا تھا کہ کون کون سی جماعتیں ہیں کون کون سی لیڈر جو ہے ان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اور دفاع کرنے میں کوئی اہم رول ادا کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے محسوس کیا کہ اس وقت ذاتی مفادات کو چھوڑ کے اور حال پورے جمعوں کشمیر کے اور خاص طور پر دور دراز بسنے والے معصوم لوگ جنہیں یہ نہیں پتا کہ آگے کے لیے ان کو کیا نقصان ہونے والے ہیں تو ان کے نقصانات جو ہے ان سے ان کو بچانے کے لیے میں میں نے یہ منصب سمجھا کہ میں نیشنل کانفرنس کو جائن کروں اور اس میں آہ مینڈر کا اپنے ذکر کیا مینڈر میں چلیئے کہ ہمارا کیا رول رہا کیتنا رہا وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں لیکن باقی جگہوں پر بھی کہیں نہیں کہیں تھوڑا تھوڑا اس کا اثر رہا کوشش ہم نے کی جہاں تک ہمارے جاننے والے یا لوگ پوچھنے والے تھے ہم ان کو صحیح سمت جو ہے بتاتے رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت بننے والی ہے کچھ دینوں کے بعد اس کی جو منشور جو نیشنل کانفرنس کا تھا لوگوں کے ہیت کے لیے تھا یا جس طریقے کی ڈیولپمنٹس نیشنل کانفرنس کی طرف سے وعدے کیے گئے ہیں آپ کو کیا توقع تھے کہ نیشنل کانفرنس اپنی عوام کے لیے وہ سب کر پائے گی جو دعوے جو وعدے ابھی تک کیے گئے ہیں بالکل کر پائے گی بشرتے کی جمعہ شمیر کی عوام کے منشاہ کے مطابق ان کے جذبات کے مطابق جس مقصد کے لیے لوگوں نے اپنے نمائندے چونے ہیں یہاں حکومت جو ہے لوگوں کے منڈیٹ کا اعترام مرکزی گورنمنٹ کرتے ہوئے انہیں حکومت کرنے دیں گے چلنے دیں گے تو نیشنل کانفرنس اس کی قیادت اور ایک ایک ان کا چونہ ہوا نمائندہ عوام کا جو ہے نیشنل کانفرنس میں وہ سب وعدہ بند ہیں وہ کریں گے اگر مرکز کی یہ نیت ہوئی کہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کو ستانہ اتان کرنا ہے انہیں اور زلیل کرنا ہے اور وہ رکاوٹیں کھڑی کر کرتے رہیں گے اگر رکاوٹ بنتے رہیں گے تو اس صورت میں شاید جو خاکا ہے نیشن کانفرنس کی قیادت کے پاس اس میں سارے میں رنگ نہ بڑا جا سکے لیکن جو اس میں رکاوٹ بنے گا تو وہ ننگا ہو جائے گا عوام کے دلوں میں وہ اور اپنے لیے کرود پیدا کرے گا مارو سب ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی ہے جس طرح کیسے حالیہ میں ہی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ ہمیں اب مرکزی سرکار سے علجنا نہیں ہے بلکہ باتچیت سے جو ہے وہ کام جلانا ہے تو کیا سمجھتے ہیں علجنے کا مطلب کیا یہاں پر ہم کیا سمجھے کہ علجنے کا مطلب یہ کہ ہم اس کی پالیسیز کے خلاف نہیں بولیں گے یا کیا نہیں وہ نہیں یہ ایک سٹیٹسمن آہ کا یہی رویہ ہونا چاہیے مرکزی گورنمنٹ جو ہے اس کا قلیدی رول ہوتا ہے ساری ریاستیں جو ہیں آہ ان کا سارا بجٹ یہ نہیں کہ کوئی وہ خیرات دیتا ہے وہ آہ یہ سمجھ لیجیے کہ کمانتدار مرکز کی گورنمنٹ جو ہے وہ سب کی آمین ہوتی ہے ان کے حقوق کے ان کے عصداری جو آہ ملک کے خزانے میں ان کا ہوتا ہے تو اب یہ ہے کہ جہاں آپ نے آپ کی عصداری ہے وہاں سے جا کے آپ طریقے سے جو ہے اپنا عصد مانگے اور آگے والے دے دیں اور وہ ان کو کنونس کیا جائے ہمارا اتنا بنتا ہے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آہ ایسے ڈھنگ سے کہنا کہ آگے والے کو بھی یہ لگے چوبن ہو جس طرح مرکزی گورنمنٹ بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہرکتے ہیں ہمارے ساتھ کرتی رہی ہمیں چوبن ہوئی آج ہمارے نمائندے یہاں ہماری چونی گورنمنٹ آہ کے زومہ جا کے ان کے ساتھ کو ایسی بات کریں گے تو نیچلی انہیں بھی چوبن ہوگی وہ نہیں ہونی چاہیے ان کا یہ مقصد ہے کہ آہ الیکشن ہوا ہے الیکشن میں بی جے پی بھی ایک جماعت تھی وہ آٹھ تاریخ تک ایک جو ہے عریف تھے ہم سیاسی ایک دوسرے کے الیکشن کے بعد کچھ لوگوں نے منڈیٹ ان کو دیا کچھ نے آلائنس کو دیا وہ بات ختم آپ آگے جو چھ سال کے لیے چونے گئے نمائندے ہیں اگر بہتر گورنمنٹ یہاں جو کرنا چاہتی ہے اس کے لیے رکاوٹ نہ پیدا کی گئی تو وہ صرف نیشنل کانفرنس کانگرس یا آلائنس کے باقی جو آہ کانسونسیز ہیں ان میں رہنے والے لوگ ہیں یا وہ نمائندے جو ہیں ان کا ہی اس میں فائدہ اکیلے نہیں ہے بلکہ بی جے پی کے حق میں جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے یا ان کے جو نمائندے چونے گئے ہیں یہ ان کے بھی حق میں ہیں ان کے بھی فائدے میں ہیں جب یہاں کا حصہ دیا جائے گا یہاں جو ہے ایک اس سٹیٹ کو بال کر کے تو یہاں کی ریسٹی گورنمنٹ جو ہے اس کو امپاور کیا جائے گا کہ وہ اپنے اختیارات جو آئین نے رکھے ہیں اس کا وہ استعمال کریں تو وہ استعمال وہ یک طرفہ تو نہیں کریں گے سب پوری ریاض جمعہ کشمیر کے لیے ہوگا اس میں جہاں آہ نائنٹی نائن پرسنٹ کسی نے ووٹ بی جے پی میں ڈالے ہیں اور دوسری جگہ نائنٹی نائن پرسنٹ نیشن کانفرنس کو پڑے ہیں لیکن حقوق کے اعتبار سے دونوں کا اس پر حق ہوگا دونوں کے مفاد میں وہ چیز ہوگی تو ان کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنی طرف سے مرکزی گورنمنٹ چونکہ ان کا رول بڑا بنتا ہے پورے ملک کی ذمہ داری ان پر اور ہماری ذمہ داری ایک چھوٹی ریاست پر ہے ہم اپنے حقوق کو اپنے اس فرائم کے اندر جو ہے وہ سامیتے ہوئے جو ہے خلوص سے جس طریقے سے بی جے پی کے نیشنل جنرل سیکریٹری ترنچوک کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس ایسی جماعت ہے جو دن میں دلی دلی کرتی ہے رات کو ان کے رابطے جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی میٹنگز جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہوتے ہیں یہ کہنے کی باتیں بات یہ ہے ترنچوک صاحب اب میں کہنا نہیں چاہتا تھا ہم نے ان کو دیکھا دلی کے منیسٹر جو ہے آ کے گلیوں میں لوگوں کے پاؤں پڑھتے ہوئے راتوں کو ان کی بوریاں کہاں کہاں سے لوگوں نے جوتے پر ٹھک رہی ہیں تو وہ کہیں گے نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ اب کیا ہے لیڈرشپ کو جب ضرورت پڑے گی اپنی ریاست اپنے عوام کے لیے وہ بات دن کو بھی کریں گے رات کو بھی کریں گے باقی جو ہے جتنا طبعی جمعہ کشمیر میں وہ کر چکے ہیں وہ اس سے زیادہ جو ہے اب ان کی اور چالنج جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی انہیں اب اپنا بوری بھی سترہ سمیٹ گئے یہ جمعہ سے بھی جو لوگوں نے کچھ ووٹ دے دیا ہے کچھ سیٹیں عمید سے تھوڑی زیادہ وہ لے گئے وہ بھی پچھتا رہے ہیں بیچ میں وہ ہی سوچتے ہیں کہ غلط ہو گیا لیکن اب تھوڑے سا جمعہ میں جو کہ وہ ایک محول ایسا ہے یہ خاص طور جمعہ پریونس پورا جو ہے اس میں ہم پونسورجوری کے بھی آتے کہ ہم جذبات میں کچھ کام کر کے بعد میں پچھتا تھے تو کشمیر کے پہلے سے سوچ سمجھ کیا کرتے ہیں انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا تو اب رات کو جائیں گے یا دن کو جائیں گے عوام نے ان کو طاقت دی ہے انہوں نے عوام کے حقوق کے لیے لڑنا ہے وہ رات کو جا کے دلی سے لڑیں یا دن کو لڑیں یہ ان کا کام ہے اچھا کیا بی جے پی کو جس طریقے سے شکست ملی ہے خطہ پیر پنجال سے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ خطہ پیر پنجال میں زیادہ نہیں تو پانچ سے چھ سیٹے جو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جولی میں جائیں گے خطہ پیر پنجال سے نہیں پڑی ہے کشمیر میں تو برا شروع ہے ان کا ہی نہیں جو تھوڑا سا ان کے ساتھ وہ سائے ان کے میں کھڑا ہوتا تھا اس کا بھی ایڈریس گم ہو گیا چناب ویلی میں کچھ سیٹے ان کو آئی ہیں وہ صرف وہاں کی مقامی لیڈریشپ کی غلطی سے کہ سیکلر ووٹ جو ہے وہاں تقسیم ہو گیا اور کومنل ووٹ کہیں ایک جا کشتوار میں ایک سو چاریس ووٹ پر کوئی میدوار جو ہے جیتے ہیں تو اس طرح سے تھوڑا سا ان کو فائدہ ہو گیا یہ کالا کورٹ سے ایک سیٹ کا ہمیں افسوس ہے وہ چلی گئی وہ چاچے بھتیجے کا وہاں مسئلہ تھا تو اس وجہ سے بھتیجہ تھا وہ عزیز ہے ہمارا وہ چھوٹا تھا وہ تجربہ تھوڑا کام تھا جارے کا تو تھوڑا سا وہ چون گیا اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کو منجہ ہوا کھلاڑی پیچھے ہوتا گائیڈ کرنے والا تو وہ بھی ہمیں آج سو کا سو نمبر ہمارے پاس ہوتا تو جمعوں میں میں پوچھوں گا جمعوں میں ان کا کیا آشرہ ہے کتنے معمولی معمولی ووڈ سے اور پتہ نہیں کیا کیا رابیریہ کر کے مشینری ساری استعمال کر کے جمعوں میں تو انہوں نے حدی کر دی چونکہ انہیں آج آکے یہ سمجھ گئے تھے انہیں رپورٹنگ ہو چکی تھی کہ باقی تو نہ خیطہ پیر پنجال سے نہ چناب سے نہ ویلی سے آپ کو کچھ ملنا ہے جمعوں کو بچاؤ تو وہاں انہوں نے جمعوں کے کسی آدمی سے بات کر کے پوچھے نا جو غیر جنبدار ہو کس طرح سے انہوں نے وہاں اپنا فیس بچایا ہے اب ترنچوک صاحب جو ہیں انہیں ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور مشورہ دینا چاہیے موڈی جی کو اور امید شاہ جی کو کہ ان چالوں سے نفرتیں بڑھتی ہیں نفرت کا بیج بوکے وہاں وفاداری کا جو ہے فصل نہیں کٹا جا سکتا آپ نفرت سے نفرت پیدا کر رہے ہیں آپ پیار سے جمعوں کشمیر کے لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے عزت نفس چاہیے ان کا چھینہ ہوا ان کا وقار ان کے عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے نے جو جو انہوں نے اس وقت اپنے چناؤ کے طور پر نمائدے سامنے لائے ہیں انہیں نمائدگی کا حق جو ہے انہیں دے دیں اور اس میں رکاوٹ نہ بنیں جمعوں والوں سے تو ووٹ ان نے اس وجہ سے لیا ہے کہ ہم جمعوں سے آپ کا وزیرالہ بنائیں گے اور یہ ایک بڑی مزدار بات ہے کہ اندوستان کا ام منسٹر جب ایک موقع پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے پرمیسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم سالما جو ہے شاید دو لاکھ نوکرییں جو ہے وہ دیں گی یا دو کروٹ دیں گی کیا تو انہیں کہا وہ ایک جملہ تھا جمعوں والوں نے وہ بچاروں نے دے دیا ہو سکتا ہے کوئی پرمیسٹری یہاں سے بن جائے پریسیڈنٹ چیف منسٹر تو اس وجہ سے دے دیا تو آپ پتہ چلا کہ چیف منسٹر کیا وہی لوگ جو سیکل اور مائنڈ کے وہ ان میں سے کوئی وزیر بنے گا جن کو انہوں نے رنگ میں رنگ دیا ہوا ہے یا جن کو مشکوک بنایا ہوا ہے ان کو لوگوں نے نکار دیا جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعوں کشمیر میں کبھی بھی ہندو سی ایم نہیں بنا ہے تو کیا اس بار نیشل کانفرنس کسی ایسے چہرے کو موقع دے گی جو ہندو برادری سے ہو یوپی میں کبھی کوئی مسلمان چیف منسٹر بنا ہمچال میں کوئی بنا پنجاب میں بنا بیار میں کبھی ایک بار شاید میں نے سنایا کوئی بہت پہلے کہیں کو بنے دلی میں کوئی بنا واحد ریاست ہے پورے ہندوستان میں جو مسلم مجارٹی ریاست ہے لیکن یہاں اس ریاست میں شیخ صاحب جب چیف منسٹر رہے تو انہوں نے اپنا ڈیپٹی چیف منسٹر جو ہے ڈیپٹی چیف منسٹر صاحب کو رکھا اس کے بعد فاروق صاحب کے زمانے میں بھی میرے حل میں ڈیپٹی چیف منسٹر یہاں سے جمعہ سے گوتا رہا مفتی صاحب رہے تو ان کے ڈیپٹی چیف منسٹر جو ہے منگترم شرمت صاحب تھے تو ابھی پیچھلی بار جب دوبارہ مفتی صاحب بنے تو ڈیپٹی چیف منسٹر جو ہے پروفیسر نرمل سنگھ جی تھی تو جتن اور پھر بہترین منسٹری ہر دور میں دی جاتی رہی جو ریشو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ہے اس ریشو کے مطابق ہندوستان میں کوئی منسٹر ہے مسلمانوں میں سے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یوپی میں جو ریشو مسلمانوں کی ہے اس کے مطابق منسٹری وہاں دی جاتی ہے یہی تو تکلیف ہے کہ یہ وقت مسلم مجارٹی ریاست ہے اور اس کے باوجود جو ہماری ہندو کمنٹی ہے ہم ان کو اپنا انگ سمجھتے ہیں ان کو ان کے شیر سے تھوڑا بڑھ کے ہی دیا جاتا ہے یہ بات جو ہے دلی والوں کو پسند نہیں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں افراد تفریر ہے ایک دوسرے سے اُلجے رہے ہیں اور وہ بات ان کو بتا رہے ہیں چیف منسٹر کی بھئی آپ یہ اگر کرنا چاہتے ہو آپ پہلے روایت دلی سے قائم کرو نا بیار میں بناو ادھر جو ہے راجستان میں بناو تو ایک اچھا محول وہاں سے پہلے آپ شروع کرتے آؤ تو جمع کشمیر میں ہم لوگ پہل کریں گے ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھئی وہاں اگر ہندو مجاریٹی سٹیٹ میں مسلمان بن سکتا ہے تو یہاں کیوں نہ بنے ہندو یہ اور یہ کومنل مول اگر انہیں نہیں پیدا کیا ہوتا یہ ہو بھی سکتا تھا حالات ایسے بن بھی سکتے تھے جس طرح سے یہاں سموتھلی جمع کشمیر میں حکومت یہاں کے ریجنل جماعتیں سے چلا رہی تھی کوئی بڑی بات نہیں تھی یہ انہوں نے وہاں سے ایسا کومنل محول بنایا ایسا بیج بنایا جو ہے وہ ڈالا ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں بھی نفرت جو ہے وہ لیکن پھر بھی یہی سیسی جماعتیں ہیں نیشنل کانفرنس ہو کانگرس ہو سی پی آئی ایم ہو آہ پیپل ڈیمکریٹک پارٹی ہو جنہوں نے کم از کم یہاں ہندو مسلم سیکھ بائیچارے کی فضاء جو ہے قائم رکھی ہوئی ہے اس کے لیے آہ کتنی مہنگی قیمت ان سب کو باری باری چکانی پڑی وہ آہ پورا ہندوستان اس بات کا گواہ چلے بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوگیٹ معروف خان جن کا کہنا ہے کہ جم کشمیر کی جو مقامی جماعتیں ہیں انہوں نے آج تک جم کشمیر میں بائیچارے کو آہ برقرار رکھا ہوا ہے اور وہیں اگر نیشنل کانفرنس کی بات کریں تو نیشنل کانفرنس اپنے منشور کے مطابق وعدہ بند ہے کہ آہ حکومت بننے کے ساتھ ایڈوگیٹ میں بہت شکریہ